ڈولر کے اتار چڑھاؤں کے حوالے سے بات کریں گے ڈولر کی اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈولر دو روپے سترہ پیسے مزید مہنگا انٹر بینک میں ڈولر دو سو ستر روپے سے بھی تجاوز کر گیا ڈولر پہلی بار دو سو اکتر روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ڈولر کی اونچی اڑان پر مزید بات کریں گے اشرف خان سے جی اشرف خان اگاہ کیجئے گا رابطہ منکتہ ہو گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ڈولر کی اونچی اڑان انٹر بینک میں ڈولر دو روپے سترہ پیسے مزید مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈولر دو سو ستر روپے سے بھی تجاوز کر گیا ڈولر پہلی بار دو سو اکتر روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں ڈولر کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں ڈولر کی اونچی اڑان جاری ہے انٹر بینک میں ڈولر دو روپے سترہ پیسے مزید مہنگا ہو چکا انٹر بینک میں ڈولر دو سو ستر روپے سے بھی تجاوز کر گیا ڈولر پہلی بار دو سو اکتر روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ڈالر کی انچی اوڑان پر مزید بات کریں گے شفکان تجیہ شفکان اگاہ کی جیہ کا دیکھا گیا ہے کردگا پر شدید دباؤ دیکھا گیا انٹر بینک میں ڈولر دو سو اکتر روپے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا ہے انٹر بینک میں ڈولر دو سو اکتر روپے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا ہے اور یہاں مائنین کا کہنا ہے کہ ڈولر جیسے جیسے مہنگا اور روپے سے درامدی لاغت کی پرس کی جاری ہے اس کا پوچھ رہا ہے عوام پر مہنگائی کی شکل مرائے گا اور تمام درامدی آجرال دکھانے دیرے گی اور ان تک کی جو قیمتیں ہیں جسے افیل کی بات کریں پجھوی بنانے کی ایڈن کی بات کریں ان تک کی لاغت جیسے جیسے دولر مہنگا ہو رہا ہے وہ پر رہی ہے وہ مہنگائی کی شکل میں عوام پر آئے گا ہر اشیاء کی قیمتیں پر جائیں گے اشف خان آپ کا بہت شکریہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ قیمتیں بڑھنے سے ٹوین کے قرائے میں بھی اضافہ ہو گیا پاکستان ریلوے نے قیمتوں میں اضافہ کے بعد آٹھ فیصد قرائے میں اضافہ کر دیا ہے ٹوینوں کی قرائے میں اضافہ سے مسافر پریشان ہیں مزید جانتے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندے رانہ بیلال سے جی بالکل پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد پاکستان ریلوے نے بھی اپنی قرائے میں اضافہ کر دیا ہے قرائے کے اگر بات کی جائے تو آٹھ فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے ریلوے کے قرائے میں جو مسافر غریب تھے جو سستی اور اس کے بعد رامدہ سفری سولیات کے لیے ریلوے پر سفر کرتے تھے ان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہے آٹھ فیصد قرائے بڑھنے کے بعد شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں مسافر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی کیا کہیں گے ریلوے کی جانب سے پچھلے ہی دنوں فاقی منسٹر خواجہ ساد رفیقی جانب سے پٹرولیوں مسنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے بعد قرائے بڑھایا گیا ہے کیا تاثرات ہیں سفر بھی نہیں کر سکتا اتنا قرائے زیادہ ہو گئے ہیں کہیں نکل نہیں سکتا کہیں جائیں ایک جگہ بس وہ جام ہو گیا ہے بس سمجھ لو کہ جو انا وہ کہیں جا آ جا بھی نہیں سکتا ہے اتنے مہنگائی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ سفر نہیں اس مہنگائی میں دو وقت کی روٹی پوری کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اس کے بعد جو ہے ریلوے کے قرائے بھی بڑھا دیے گئے ہیں گریب آدمی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا اور بھی ہمارے صدر مسافر موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں آپ کیا کہو گی اس حوالے سے قرائے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اتنی عامدن ہیں غریبوں کی اور یہاں آ کے دیکھتے ہیں کہ قرائے اتنے بڑھ گئے ہیں اور بندہ آ کے اسٹیشن پر روک جاتا ہے اتنا قرائے ہوتا نہیں ہے اور منگائی اتنی ہے کہ بس نہ پوچھیں بہت زیادہ ہے منگائی آدمی کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تین آدمیوں سے چھتیس سو روپےہ وصول کیا گیا ہے ٹکٹو کی مد میں آٹھ فیصد قرائے بڑھنے سے جو غریب آدمی ہے اس کے لیے سفر کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا حکومت سے نکائی دیتے ہیں مسافر ان کا قریب آدمی کے لیے سفر کرنا مشکل ہو گیا رانہ بلال بہت شکریہ آپ کاپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بات کرتے آٹھے کے ادم دستیابی کے حوالے سے سستے آٹھے کا حصول ممکن نہ ہو سکا حاصل پور میں آٹھا سیل پوائنٹ پر عوام کا رشبر قرار مسیح جانتے ہیں آٹھا پوائنٹ پر موجود ملک عبدالرشید سے جی اگاہ کیجئے گا جی بالکل ایسا ہے کہ میں اس وقت حاصل پور آٹھا پوائنٹ پر موجود ہوں جہاں پر مرد و خاتین کی لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں جو آٹھے کے حصول کے لیے یہاں پر آئی ہوئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے جی کیا کہیں گے آپ لمبی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں آٹھے کے حصول کے لیے جی میں یہ کہوں گا کہ آج مجھے چار دن ہو گئے یہاں آٹھا لینے آتا ہوں لمبی لمبی لینے ہیں تو میں چار دن سے واپس چلے جاتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دددس تھیلیں لے کے چلے جاتے ہیں تو باہر جا کے فروقت کرتے ہیں اس لیے یہ حکومت سے درخواست ہے کہ یہ پوائنٹ بتایا جائیں زیادہ کیے جائیں تو دشواری جو ختم کی جائے جی ناظرین جیسا کہ ہم نے شہری کا موقف جانا ان کا یہی کہنا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ایک تھیلی بھی آٹھا نہیں ملتا اور کئی ایسے ہیں جو آٹھ آٹھ دس دس تھیلیاں لے کر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کر فروخت کرتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں اسسسٹنٹ کمیشنر حاصل پور نے یہاں پر آٹھا پوائنٹ پر آ کر آٹھا ریکوور کیا تھا جو زیادہ آٹھا خرید کر لے کر جا رہے تھے اور ان کو وارن بھی کیا گیا تھا آدھا ریکوور کی قبد الرشیدہ آپ کا بہت شکریہ اب بات کریں انتظام یقین اہلی کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں میاں والی میں بجلی کا پول شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا جنوبی پھاٹک کے سامنے لگا بجلی کا پول ٹیڑھا ہو چکا دکانداروں کا کہنا ہے کہ سڑک کے درمیان پول کے باعث متعدد حادثات ہو رہے ہیں اس بارے میں اپ ڈیٹ کریں گے اکتر مجال جنوبی پھاٹک کے بلکل سامنے سڑک کے درمیان بجلی کا پول جو ہے جہاں سے گزرنے والوں کے لیے وبال جان بن گیا پول کی وجہ سے متعدد حادثات ہو چکی ہیں یہاں کے دکاندار جو ہیں ان کو کس قدر مشکل کا سامنے اس سوال سے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے یہ کھمبہ بلکل درمیان میں لگا یہ کھمبہ جی لگا ہے کھمبہ بلکل درمیان میں لگا ہے بلکل شنوائی نہیں یہ صرف ایک پول کو دوسرے پول سے سارا دیا ہوا ہے کیا کہیں گے سوال بھائی جان ساری دکان نے سامنے فرحان آٹو الیکٹریشن دی ایسا تھے بانے آتے لے کم کرنے تو کھمبہ بلہ خراب خطو ناگ ہے ساپ دردی وجہ تو اس وجہ تو اندور باگ کم کرنے آکھ کھمبہ بلہ خطو ناگ ہے کم بلہ خراب کی دی کل ہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ دکاندار پریشانی میں مبتلا ہیں دوسری بات یہ کہ یہ پول جو ہے ٹیڑا ہو چکا ہے اور اس کی مضبوطی کے لیے اس کے ساتھ تو ایک دوسرا پول لگا دیا گیا ہے لیکن اس کو یہاں سے نہیں ہٹایا گیا شہریوں کی جانے سے یہی مطالبہ کہہ جا رہا ہے کہ خوری طور پر اس پول کو یہاں سے ہٹایا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے کسی وقت بھی بڑا کوئی نا خوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے زکریہ یونیورسٹی میں جالی داخلوں کے کیس کا معاملہ جسٹس اجاز الحسن کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے سمات کی بہاو تین زکریہ یونیورسٹی کے وائز ٹانسلر اور ریجسٹرار کو مطل کر دیا کیا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں زکریہ یونیورسٹی میں جالی داخلوں کی کیس کا معاملہ ہے جسٹس اجاز الحسن کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے سمات کی اسی پر مزید بات کرتے ہیں روحی ایڈیٹر امجد بخاری سے جی سر آگاہ شکریہ کا جی بالکل سپریم کورٹ نے اس کی سمات کے بعد وائز چانسل بہاو دین زکریہ یونیورسٹی ملکان دکر منصور اکبر کھولی اور ریجسٹرار سوی براشد کو معتل کر دیا ہے اور ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ اس کی تفصیلی رپورٹ بیش کی جائے یہ زکریہ یونیورسٹی میں ایفیلیٹڈ کالیجز تک کیس تھا اور اللی پرگرام میں جو داخلے ہوئے تھے ان کی فیسوں اور جالی داخلوں کے تلے کیس تھا اضرام تھا کہ بہت سارے داخلے جالی کیے گئے ہیں اور بیسے بھی جمانی کرائے گئے ہیں یہ بڑا سکینڈل تھا بہت سکین تھا کروڑ روپیکہ سکین تھا یہ جب سامنے آیا ہے تو مقامی سطح پر بھی اس کی تحقیقات ہوئی ہیں اور پھر کچھ ایسا قبل زکریہ یونیورسٹی نے ایفیلیٹڈ کالیجز سے بھی اپنا الہاق ختم کر دیا تھا لیکن ایک بڑا معاملہ اوپر کر سامنے آیا کہ جن لوگوں نے داخلے لیے ہو تھے طلبہ نے اس تین سالہ اللی پروگرام میں ان کے آخری بیچ والوں کے امتحانات نہیں دی جا رہے تھے تو وہ جو لوگ دو سال اپنی فیسے بھی بھر چکے تھے اور ان کالیجز میں پڑ چکے تھے وہ اچانک یہ ایفیلیشن ختم ہونے سے وہ ان کی تعلیمی نقصان ہوا اور وہ کہیں بھی جا کر اپنا امتحان نہیں دے سکتے تھے تو اس ساری صفتحال پر یہ معاملہ عدالت نے گیا اور ایک طالبہ نے اس ساری صفتحال کو سپرین کورٹ میں بھی چیلنج کیا تھا جسٹس اجازالحسن کی سربائی میں تین اکلی بیچ نے اس کی سماعت کی اور سماعت کے بعد یہ خیصتہ کیا ہے کہ یہ بادی و نظر میں اس سارے معاملے میں جکرئی یونورسٹی کے وائس چانسل اور ریجسٹرار جو ہے وہ کتائی کے مرتقب ہوئے ہیں اور انہیں وہ ایکشن نہیں لیا جو انہیں لینا چاہیے تھا اس سارے معاملے میں جو انہیں انترامات کرنے چاہیے تھے اس کے بعد عدالت نے پھوڑی طور پر وائس چانسل کے وائس چانسل اور ریجسٹرار کو معقل کرنے کے حکمات دیئے ہیں اور ایکیٹی کو حضرت کی گئے جیسے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اسی پر مزید بات کرتے ہیں امانت کشکوری سے جیسے صاحب بتائیے گا سپریم کورٹ میں آج لیکچر جنورسٹی میں ایفیلیٹڈ کالیجز میں ایل بی پروگرام میں جس جالید داخلے ہوئے تھے اس سے مطلع کیس کی سماعت ہوئی ہے جیسے جالید داخلوں کے معاملے پر ایفیلیٹڈ نے جو ریپورٹ جمع کرائی ہے اس کی بنیاد پر بہاہدین رکیہ جنورسٹی کے جو وائز چانسلر ہیں ان کو معتل کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو رجیسرار ہیں بہاہدین رکیہ جنورسٹی کے ان کو بھی معتل کیا گیا ہے جبکہ ایفیلیٹڈ نے جو ریپورٹ جمع کرائی ہے وہ ابوری ریپورٹ تھی جس پر سپریم کورٹ نے ایفیلیٹ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر تفصیلی ریپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں دوران سماعت جو ہے وہ طلبہ بھی عدارت میں پیش ہوئے ان کی جانت سے بتایا گیا کہ جو انہوں نے داخلہ لیا تھا تین سارہ پروگرام میں دو ہزار انیس سے پہلے ان کے انتہانات نہیں لیے جا رہے ہیں اور جس پر جس سے جاظر دیسن کا کہنا تھا کہ ایفیلیٹ کی جب حکمی ریپورٹ آ جائے گی تو باقی معاملات جنہیں ان کو بعد میں لیکھا جائے گا جب سے جو وکیل تھے درخوابزدار ان کی جانت سے بلوچستان کے جو لاغ ریجویٹس ہیں ان کی لیے بھی جزہ دستیاب نہ ہونے کا معاملہ اٹھایا گیا اور بتایا گیا کہ بلوچستان اکیٹ بھی جو ہیں وہ صرف دو کمروں پر مستمیل ہیں جس پر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جو ہیں ان کو معاملہ دیکھنے کی ادایت کی ہے اور کہ اس کی جو سماعت ہیں وہ غیر مہنمہ مدد کے لیے ملتبی کی گئی جی جی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں روحی ایڈیٹر امجد بخاری جی سر اگاہ کیجئے کا بلکل یہ معاملہ جو افیلیشن کا سامنے آیا ہے اس میں بہت ساری کتائیاں اور بیزادتیاں شامل آئی یہ بہت سارے ایسے ادارے بھی ہیں ان کو افیلیشن اس طرح دی گئی تھے وہ چند کمروں پر مستمیل دو تین کمروں پر مستمیل ادارے سے اور وہاں جو ریکوائیڈ سیٹ اپ ہے پڑھانے کے لیے جو فیکلٹی ہے وہ بھی پورے نہیں تھے اور ان کی بلڈنگز بھی ٹھیک نہیں تھیں لیکن صرف ایسے لینوں کی بہت ساری یونیورسٹیاں اسی طرح کی افیلیشن دے رہی ہیں تو ذکرہ یونیورسٹی میں بھی یہ لاو کالیجز کی افیلیشن جو ہے بہت سارے لاو کالیجز کی افیلیشن اس طرح ہوئی تو یہ سارا سکینر جب سامنے آیا اور یہ سکینر جب سامنے آیا اور بہت سارے طلبہ طلبات کی ہزاروں طلبہ طلبات کی فیشیں جو کالیجز لیتے رہے لیکن آگے جمع نہیں کروائے گی ذکرہ یونیورسٹی کو جمع نہیں کرائے گی اور اسی کا جو ہے جب یہ سارے سکینرل سامنے آئے تو ذکرہ یونیورسٹی نے اپنی افیلیشن اس سارے کالیجز سے ختم کر دی افیلیشن ختم ہونے کے بعد جو ہے ان طلبہ کے ایشیوز کو اٹسنیو کیا گیا جو دو دو سال سے وہاں پہ ریجسٹر تھے وہ اچانک سڑک پر آگئے اور ان کے پاس کوئی رکھتہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ عدالت جائے اب یہ عدالت پہنچئے ہیں تو عدالت میں یہ خوندی ہے کہ ایف آئی اے اس کیس کی کسیلی رپورٹ پیش کرے آج بھی یہ احکامات جو عدالت میں دیئے ہیں وہ ایف آئی اے کی رپورٹ پر دیئے ہیں اور ایف آئی اے کی رپورٹ میں جی سامنے آ رہے ہیں جی ہمائے ساتھ روحی ایڈیٹر امجد بخاری اور رپورٹر امانت گشکوری موجود تھے جی آپ کا بہت شکریہ ذکریہ یونیورسٹی میں ایفیلیٹڈ کالجز میں جالی داخلوں کے کیس کا معاملہ ہے جسٹس اجازل حسن کی سربراہی میں تین اکنی بنچ نے سمات کی بہاو تین ذکریہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ریجسٹرار کو موطل کر دیا گیا